اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو رمضان کی آمد آمد ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں میں بنا رہیوں خوبانی کی چٹنی اور اس کے لئے پیاز اور خوبانیا اور چلی میں چاپ کرنے لگی ہوں خوبانی میں فریش لے کے آئی تھی لیکن جب میں نے اسے کٹا تو سیرز والی سائٹ سے ساری خوبانیاں براؤن ہو چکی تھی اور وہ مطلب اچھی نہیں تھی پکانے کے لئے تو میں نے پھر یہ ڈرائے خوبانی لیے یہ جو چلی ہے اس کے بھی سیرز آپ نے ریموو کر لینا ہے ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ ڈرائے خوبانی ڈیریکٹلی یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر بہتر یہ ہی ہے کہ آپ اسے فریج میں بھگو کے نہ اوورنائٹ رکھتے تاکہ پھر کوکنگ پروسس شارٹ ہو جائے گا کیونکہ یہ والی ڈرائے تھی تو تقریباً 45 منٹ میں یہ اتنی سی کونٹیٹی بنی تھی ریڈی ہوئی تھی چٹنی تو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایپل جوز اور اس کے اندر میں نے ڈالا ہے وہی پیاز اور خوبانی اور ساتھ میں ہری مرچ اور یہ جو ریسپیز ہیں نا یہ ساری ایک ایک کپ ریسپیز بنیں گی بہت زیادہ کونٹیٹی میں نے نہیں آپ سے شیئر کی کیونکہ پھر ویسٹ ہوتی رہیں بچ جائیں تو کیا فائدہ آفریج میں جگہ پہلے ہی کم ہوتی ہے تو تھوڑا تھوڑا ہی بنایا جائے تو اس کے اندر میں نے دو چمچ براؤن شگر ڈالی ہے ساتھ میں یہ نمک ہے اور اگر آپ بس براؤن شگر نہیں تو وائٹ ڈالیں اچھا جی یہاں پہ میں نے یہ ڈالا ہے الائچی کا پاوڈر اور ساتھ میں دارچینی کا پاوڈر تو یہ میری پرسنل پریفرنس ہے اگر آپ کو دیسی سٹائل کی خوبانی کی چٹنی چاہیے تو پھر آپ یہ الائچی اور دارچینی کا پاوڈر نہیں ڈالیں گے آپ ڈالیں گے زیرہ پاوڈر اور چارٹ مسالہ تو وہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں سارا کچھ منشن کر دیا وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جی جنجر اور ساتھ میں بس میں سے کک کیے جا رہی ہوں آپ یہ دیکھیں پانی تھوڑا کم پڑ جاتا ہے لیکن اگر خوبانی گلی نہیں ہوتی تو میں پانی اور ڈالتی ہوں بس اسی طرح ہم نے اس کو کور کر کے لوہ فلیم پر پکائے جانا ہے جب تک کہ خوبانی اچھی طرح سے گل جائے ٹھیک ہے تو اگر پانی زیادہ ڈالنے کی ضرورت پڑے تو آپ اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں یہ لاسٹ میں دیکھیں کہ سپون کی بیگ سے یہ جو چٹنی ہے یہ سٹک ہو رہی ہے اور ساتھ میں اچھی خاصی شائنی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے چٹنی ریڈی ہو گئی ہے اس کو روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں اس کے بعد آپ اس کو بلینڈ کر لیں فائن پیسٹ میں اچھا میں پرفر کرتی ہوں ٹھیک چٹنی اگر آپ کو یہ پتلی چاہیے بہت تو آپ نے جب ہی چٹنی ریڈی ہو جائے گی نا سپون کی بیگ سے سٹک کرے گی اس ٹائم پہ اپنی مرضی سے پانی اور ڈال کے تو پھر آپ ایک سے دو بوئیز دلالیں اب آ جاتے ہیں جو آلو بخارے کی طرف آلو بخارے کی چٹنی یہ آج صرف میتھی چٹنی بن رہی ہیں تو یہ میں نے آلو بخارے ڈالے ہیں اور ساتھ میں پانی ہے یہ ڈرائی ڈالو بخارے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہیں تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ڈالی ہیں جی خجوریں سیرزی موف کر کے چاپ کر لی تھی ساتھ میں نمک لال مرچ کا پاودر اور یہ ہے جی املی کا پلپ اور ساتھ میں جنجر پیسٹ یہاں پہ میں نے چاٹ مسالہ بھی ڈالنا تھا جو آپ مجھا آگے ڈالتے ہوئے دیکھیں گے مجھ سے مس ہو گیا تھا چاٹ مسالہ بھی ڈال لیں گے آپ اور پھر آپ اس میں چینی بھی ڈال لیں گے کھٹی میٹی سے یہ ہوتی ہے اور سپائس لیول میں نے اس میں زیادہ نہیں رکھا چاٹ مسالہ تھوڑا سا ہی ڈالا تھا کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس کو سپائسی ہوں چٹنیاں میتھی والی تو پھر وہ نہیں کھاتے کیونکہ دوسری قراری چٹنی ویسے ہی بہت سپائسی ہوگی سو ان میں میں نے سپائس لیول کام رکھا آپ اپنے کارڈنگلی ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہلکے فلیم پہ کور کر کے کوک کرتے جائیں جب تک کہ یہ سیرز جو ہیں یہ پلپ سے سیپریٹ نہ ہو جائیں یہ میں نے چاٹ مسالہ اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور یہ بھی ایک کپ ہی چٹنی بنے گی زیادہ کونٹیٹی نہیں بنے گی اگر آپ کے پاس بھی ڈرائیڈ والے علو بخارے ہیں تو آپ ان کو نائٹ فریج میں رکھ کے تو وہ پھر پھول جائیں گے ڈبل ہو جائیں گے سائز میں پھر پروسس ان کا کوکنگ کا ریڈیوس ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے کہ سیرز جو ہیں جب پوری طرح سے اس سے علاق ہو جائیں گے پلپ سے تو ہم نے سیرز کو الگ کر لینا ہے سارے سیرز ہم نے نکال لینا ہے اور یہ ریڈی ہو جائے گی جب تو یہ بھی بیک آف سپون سے سٹک کرے گی تو بس آپ چولہ بند کر دیں اور ساتھ میں آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ اس کے اندر میں نے ڈالے ہیں سیسیمی سیرز اگر آپ کے پاس چار مگز ہیں تو وہ ڈال دیں یا کوئی بھی سیرز ہے آپ وہ ڈال دیں لیکن یہ سیسیمی سیرز ٹوست نہیں کیا ہوتا ہوئے پہ یہ کچھے والے سیسیمی سیز ہے اور ساتھ میں میں نے اس میں ڈالا ہے کیومن پاوڈر اور یہ ٹپ ہے زیرا پاوڈر آپ نے پکاتے ہوئے نہیں ڈالنا زیرا پاوڈر آپ نے لاسٹ میں ڈالنا ہے اس سے وہ بیسٹ ایرومہ اور وہ بیسٹ ٹیسٹ دے گا جو بازاروں میں ملتی ہے چٹنی تو باقی یہ ہے کہ سپائیس لیول وغیرہ آپ یا میتھا اس کے اندر ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے ایجسٹ کریں گے اپنے ٹیسٹ کے مطابق میں نے یہ جو میرے ٹیسٹ کے مطابق ہے وہ آپ سے شیئر کیا ہے اب آ جاتے ہیں جی ایپل اور املی کی کھٹی میتھی چٹنی کی طرف چونکہ یہ سویٹ چٹنیز کی اپیسوڈ ہے اس ورہ سے اس میں صرف آپ کو میتھی کھٹی میتھی چٹنیز ملیں گی آپ ان کو سپائیسی بھی بنا سکتے ہیں میں نے ان کو زیادہ سپائیسی نہیں بنایا سو میں نے لے لیا ہے تین ایپل اور ان کو میں نے پیل کر کے چاپ کر لیا ہے اب میں ایک پوٹ میں ڈال رہی ہوں پیاز اور ساتھ میں براؤن شگر ہے اور اس میں میں نے یہ ڈالے ہیں کشمش اور ساتھ میں یہ ہری مرچے ہے اور یہ ہے جی پیاز سوری اپلز یہ ڈال دیا اور اس کے بعد میں نے اس کے اوپر یہ ڈال دی ہے املی کا پلپ اور ساتھ میں یہ جنجر اور اس کے اندر ایک سٹک جائے گی سینمن کی اساتھ میں دو بی لیفز جائیں گے اگر آپ کو جنجر زیادہ پسند نہیں ہے تو پھر آپ جنجر اس میں سکپ بھی کر سکتے ہیں مجھے ایپلز کے ساتھ جنجر کا کومبینیشن پسند ہے سو میں نے زیادہ ڈالا ہے اب اس کے اندر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے پانی آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم نے تب تک کک کرنا ہے جب تک یہ جو ریزنز ہے نا یہ سائز میں ڈبل نہ ہو جائے تب تک ہم نے اسے کک کرنا ہے اچھا اب یہاں پہ ٹپ ہے ایک question mind میں آئے گا کہ ہم اگر یہ میوے جو ہوتے ہیں ریزنز ان کو بھی اگر ہم رات میں بھگو کے رکھ دیں تو پھر تو اس میں ہی ہوگا پھر جب جب یہ ایپلز کک ہوں گے تو وہ جو ریزنز ہوں گے نہ وہ پھٹ جائیں گے تو وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں ریزنز بھی پورے انٹیک چاہیے اور ایپلز گلے ہوا چاہیے پھر یہ دیکھیں اس کو میں پکاتی چلی گئی ہوں اور میں تھوڑی سیملی پیسٹ اور ڈال دی تھی تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں ریسیپی میں کمپلیٹ وہ کونٹیٹی لکھی ہے جو میں نے ٹوٹل ڈال دیا اور اس کو میں پکا رہی ہوں مسلسل اور پانی ڈالتی جاری ہوں گے ضرورت پڑے ہلکے فلیم پہ پکرے اس وقت اب اس میں سے میں سینمن اور بے لیوز نکال دی گئے اور تھوڑا سا پانی ڈالیا اور لاس لاس ٹیپس ہیں بس یہ کوک ہو کے بھی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ ریڈی ہو گئی ہے اور جب بیک آف سپون سے یہ بھی سٹک کرے گی تو یہ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ یہ فلی ریڈی ہے اچھا جی یہ جو ساوس ہے اس کو آپ کو تھن نہیں کرنا چاہیے چھتنی کو سوری تھن نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس میں یہ سب ٹیکچر جو ہے وہ اچھا نظر آنا چاہیے اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اے ہو بلکل ٹھیک ہے خوش ہے اور مزے میں ہے اور میں نے اپنا پرامیس پورا کیا اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں اپنی رمضان پرپ اور اس کا سب سے پہلا سٹپ ہے کہ میں بنا رہی ہوں چٹنیز آج میں آپ سے ویڈیو میں شیئر کروں گی 3 میٹی چٹنیز اور اس کے بعد کل انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گی وہ سیوری چٹنیز جس میں شگر نہیں ہوتی تو سپائسی چٹنیز ہوتی ہیں وہ کل آپ سے شیئر کروں گی تو یہ والی جو چٹنیز ہیں یہ آپ دہی بڑوں پر ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چنا چاتو بنایا کہ کسی بھی کسم کے کھے آپ نے چطلٹ بنائیا ہے یا سومو بھ سا چارٹ چٹلٹ چارٹ یا لیے dip سا رہو میرے روید جو آپ کے کچن و میرے آئے فریج میں ابھی بھی اویلیبل ہیں تو سب سے پہلے ہے یہ ایپل اور کشمش کی چٹنی اور یہ بہت ہی تیشتی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا تیکچر ہے ایپل کے چنکس ہیں اور ساتھ میں اس میں یہ کشمش ہے جو پوری طرح سے پھولی ہوئی ہے اور اس میں ساتھ میں آپ کو جنجر کا فلیور آئے گا اور یہ اوورال میتھی چٹنی کے طور پر یوز ہوگی سو بہت ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا ہے آپ کو یہ پسند آئے گا تو یہ ہے جی اس کا تیکچر ہم سب کی جانی پہچانی چٹنی اور یہ ہے خوبانی کی چٹنی اور یہ بھی بہت ٹیسٹی ہے اور یہ میں نے ڈرائے خوبانی سے بنائی ہے میں فریش سے بنانا چاہتی تھی لیکن جو میں فریش لے کے آئی تھی وہ آئی تھی سٹور کی تھی تو اس ویدہ سے وہ اندر سے ذرا براؤن سی تھی تو میں وہ نہیں بنا سکی ان سے نہیں بنا سکی تو پھر میں نے اس ویدہ سے یہ والی یوز کی ہے جو چٹنی ہے اس میں آپ فوڈ کلر بھی ڈال سکتے ہیں اس کو اورنج کرنے کے لیے لیکن میں نے اس کے اندر کوئی فوڈ کلر نہیں ڈالا اس کا جو نیچرل کلر ہے وہ آپ کو نظر آرہا ہے اور یہ اس کا ٹیکچر ہے یہ اگر آپ چاہیں مجھے میں نے اپنی پریفرنس سے اس کو ٹھک رکھا ہوا ہے کیونکہ میں نے ان کو کٹلرز وغیرہ کے اوپر بھی ڈالنا تو بالکل مجھے رنی سی نہیں چاہیے اور اگر آپ کو یہ ٹھن چاہیے تو آپ اس میں اس کو مطلب یعنی کہ بخارے کی چٹنی اور یہ آلو بخارے کی چٹنی میں ساتھ میں میں نے ڈالے ہیں سیسی می سیٹ یعنی کہ تل اگر آپ کے پاس چار مگز ہے تو اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں چٹنیاں وہ ڈالیں نہیں تو کوئی بھی سیٹ آپ نے اس میں ڈالیں اپنی مرضی سے ڈالیں اور یہ بھی میتھی چٹنیاں ساتھ 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 سپائیس لیول آپ اپنی مرضی سے ڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ یہ ہے جی ہماری تیسری چٹنی یہ ساری چٹنیز فریزر فرینلی ہے آپ ان کو بنا کے فریزر میں رکھ سکتے ہیں اپ ٹو تھری منز زیپلاو بیٹ میں ڈالنے کے لیے میں بڑا سا مگ لے لیتی ہوں اور اس کو اس کے اراؤنڈ کیونک کیسے کیا جو ہٹ سکتے ہیں تو آپ نے خوضی کر دیتی ہو اور اس کے لیے میں دست زیبانی ملے سے بنا ہے اور اس کے لیے میں چٹنی ڈال ستے ہیں تو چلنج الو بخارے کی چٹنی سے سٹارٹ کرتے ہیں یہ چٹنی جو ہے نا روم ٹیمی ریچہ پہ آ جائے گی تو آپ نے فریز کرنی ہے اس کو آپ نے گرم گرم کسی بھی پیکٹ میں ڈال کے فریز نہیں کرنا اور اس کے بعد جب آپ نے اسے بھی یوز کرنی تو وہ بھی کیسے کرنیا ہے وہ بتاتی ہوں اگر آپ نے ziplock بیگ نہیں تو آپ اسے بھی کر سکتے ہیں کہ آئیس کیوب ٹریز میں یہ چٹنی کو رکھ کے اور ان کی کیوب بن جائیں گے اس کے بعد آپ ان کو کسی بھی شاپر میں ڈال کے تو پھر فریزر میں نوٹ لگا کے رکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ ہمارے جو فریزر میں چیزیں ہیں ان کے اپس میں smell مکس ہو جاتی ہیں تو اس کا بیس سولوشن ہوتا ہے یا تو یہ ziplock bags تو یا پھر بہت ہی اچھے طریقے سے نوٹ لگا کے پراپر رکھنا ہے ایک پیکٹ سے باہر نکلے گی تو باقی ہر چیز میں وہ چلی جائے گی تو یہ میں نے اس کو نکال لیا ہے اور یوں میں نے اس کو سارا کارنرز تک اچھے سے ارینج کر دی ہے سارا یوں کر کے سپریٹ کر دیں سے اور اس کے بعد یہ ziplock bag کو میں نے یہاں سے ایسے فول کیا ہے تاکہ یہ یہاں سے اے نکل جائے یہ فول کر کے میں نے اس کو یہ دیکھیں لکھ کر دیا یہ ہو گیا لک اور یہ ہے اس کو فریز کر لیں گے چٹنی کو میں نے ziplock bag میں ڈالا ہے اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں چٹنی میں کوئی پانی میں سے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے اس چٹنی کو آپ نے نہ تو بلینڈ کرنا ہے اور نہ ہی اس کو آپ نے تھن رکھنا ہے یہ اسی طرح سے اچھی لگے گی اس کو میں bag میں ڈال کے ایسے ٹیپ کروں گی تو ساری چٹنی باٹم تک چلی جائے گی اس کے بعد پھر میں اس کو bag کو فول کر لوں گی اس طرح سے تو یہ دیکھیں خود بخود ساری air یعنی کہ نکل کے جا رہی ہے اور اس کے بعد میں zip کو کلوز کر دوں گی تو پھر اب آپ یہ دیکھیں گے کہ ziplock bag جب میں کھڑا کروں گی تو اس کے اندر کسی قسم کی بھی air آپ کو نظر نہیں آئے گی یہ دیکھیں تو یہ air tight ہو گیا بہت ایسی مہتر ہے air tight کرنے کا اور بس اب اس کے بعد آپ اس کو pack کر دیں یہ میں نے ready کر لی ہے اس کو اب ہم freeze کر لیں گے اور half portion میں اس کا cut کر کے اور شروع کے 2 weeks کے لئے use کروں گی اور ہاف پوشن آخر کے 2 weeks کے لئے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں اور آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں جو کہ ہوں گی مزے دار چٹپٹی کراری والی سپائسی چٹنی اور اس کے ساتھ ہی اس ویڈیو کو میند کرتی ہوں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور آل کا بٹن پرس کریں تاکہ آپ کو ساری کے ساری آل ویڈیو مل سکیں تو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں دعا میں یاد رکھیں اتنا خیال رکھیں اللہ حافظ